بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رش ہی رش ہوتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے بچوں کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بلکل اگر آپ بچوں روڑ پر نکلے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاہور کا فیروز پر روڑ ہے یا کہ یہاں ملتان کا بچوں روڑ ہے اتنی زیادہ ٹرافک ہو چکے اگر آپ پر آٹھ نو بجے جائیں جی چیز اب بگیرہ والی سیڈ پر تو اتنا رش ہوتا ہے تو لٹل لگتا ہے کہ بنا لاہور میں پہنچو گئے یہ بھی ٹرافک ہو چکے کیونکہ ٹرافک ہے حالے سے تو کراچھے کے بعد لاہور ہی مشہور ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹرافک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کیا صورتے ہیں ملتان میں بھی اچھی ہاتھی ٹرافک ہو گئی ہے اور سب سے پہلے روڑز کھولے کر لیا گیا اب اتنی ہی روڑز کو تنگ کر لیا گیا تو ٹرافک دن و دن بڑھتی جا رہی ہے اچھا ساتھی اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ آج ملتان میں کیا کیا ایمنٹ سونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں گے انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز جاری ملتان میں مختلف مقامات پر پولیو کیم موجود ہیں تین روزہ مہم کے دوسرے روز پونے تین لاکھ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی حفاظی کترے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے اور پلائے گئے ہیں آپ نے اچھا ہم لوگ اس پر بات کر رہے تھے پولیو پر تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم سب کو مل کے اس کو کوپریٹ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو لازمی جو ہے وہ پولیو کے کترے پلائیں کیونکہ اپنے بچوں کو لازمی جو ہے وہ پولیو کے کترے پلائیں کیونکہ ہم گئے تھے جو ٹیم پولیو کے کترے پلا رہی تھے گھروں میں جا کر ہمیں بتا رہی تھی ابھی بھی ملتان کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے بچوں کو کئی ہیلے بہانے بنا کر کترے نہیں پلاتے ہاں ہمچہ آج یہ سمجھ نہیں آئی ہم لوگوں میں اتنی آویرنس نہیں جا رہی ہے گھروں میں جا جا کر یہ سروس بھی دی جا رہی ہے تو لوگ کیوں نہیں اس چیز کو مانتے اور اس کی پرواہ کرتے کہ اس کی کتنی افعیت ہے کتنی فوقیت ہے اس کی کترے پلانے سے کیا بچوں کے لئے کتنا ضروری ہے آپ کی بچوں کے جس طرح ہم لوگ دیتے ہیں بہت سارے بچے مازور ہو جاتے ہیں یہی پولیو کے کترے نہ پلانے کی وجہ سے تو اگر ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے تو لازمی اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں اس کے ساتھ ہی ای لائبریری ملتان کے زیر احتمام انگریزی اور چائنیز لینگویج کورسز کا اجراہ کر دیا گیا ہے باب مقام ای لائبریری ملتان اس کو جو ہے یہ سب کے لئے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کا بڑی اچھی نیوز ہے اور ساتھ ہی کیونکہ اقبال مارسہ موجود ہیں تو آج ہم ٹاپ سٹوئیز ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شہر بر میں تاجروں کے مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں اس کے حوالے سے بتائے گا کیوں مظاہرے کیے چاہ رہے ہیں کیا ان کے گیمارڈ ہیں یہ حسینہ گاہی بازار میں ایک زکریہ شوپنگ سینٹر ہے جو اندر کی خبریں ہیں جو آ رہی ہیں سب سے وہ یہ ہے کہ امڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے کبزہ کا رکھا ہے تاجروں نے اور یہ رنٹ بھی نہیں بڑھاتے اپنی مرضی کا یہ کرایب گرہ دیتے ہیں اور اگر کبھی ان کے اوپر چڑھائی بگرہ کو یعنی کہ پریشر دالو یا کرایا ٹھیک دے تو یہ اپنی یہاں سے لکنے تو وہ سکر گرہ لے لیتے ہیں اب اس کے اندر جو دکانے ہیں وہ 42 دکانے ہیں چار بیسمنٹس ہیں اور بہتر اس کے اندر دفاتر موجود ہیں یعنی کہ کافی بڑا پلازہ ہے وہ اب کیا کیا کہ دو دن پہلے جو امڈیا تھا تاجروں کے مطابق کمشنر کی زیرے نگرانی وہ سیل کر دیا گیا کمل طور پر سیل ہونے سے اب یہ ہے زیاری بات ان کی چیزیں پرگیر اب یہ اندر پڑی ہیں تاجروں کی اب تاجروں کا مواقف یہ ہے کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ جبکہ ہمارے پاس سٹے موجود ہے ہم باقائدگی سے حرما کرایا بھی ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ جو امڈیا اس نے اچھا نہیں کیا انہوں نے کچھ کاغذات وہ بھی بطور روح انہوں نے دکھائی ہے کہ یہ مربستے موجود ہے تب تک کہ وہ سیل بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سیل کر دیا دوسرہ ان کے عزام یہ تھا کہ ابھی بندے اندر موجود تھے جب یہ آئے ہیں انہوں نے سیل کیے ہیں سیل کرتے وقت اندر بندے موجود تھے دکاندار موجود تھے ان کو اندر ہی بند کر دیا اتنا دکانوں کے اندر موجود تھے دفاتر کے اندر سو رہے تھے کچھ ملازم تھے تو ان کو بھی اندر ہی بند کر دیا اور اس طرح سیل کر دیا ان کو اب اس کے بعد ایک تو یہ ان میں کافی غم و غصہ تھا کہ انہوں نے بندوں تک کا لحاظ نہیں کی اندر بند کر دیا اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے اب چونکہ یہ ہم سے لے کر اپنے من پسند افراد کو دینا چاہتے ہیں جو سب سے بڑا ایزام وہ آئیت کرتے ہیں ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں سے کہاں جائیں گے جو بیالیس ایک دکان مگر تین لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو بیالیس کتنے لوگ بنیں گے اور بہتر دفاتر ہیں پھر انہوں نے بھی جو ملازمین ہیں وہ کتنی ہوں گے خیر انہوں نے پھر یہ ماہی سے انہوں نے دھرنا شروع کیا پہلے حسینہ کا ہی بازار میں دولت کے ارسی جابہ ملشے کرتی ہیں ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے دھرنا دیا نہیں کوئی مساکرات بغیرہ کے لئے کوئی بندہ نہیں پہنچا تک پھر انہوں نے کار سے مزہرے شروع کیا اب کل مزہرے انہوں نے کیا ملتان کی تمام اہم شہرہوں پر جیسے کہ جنبر چنگے پر انہوں نے کیا بوسر اور مکمل طور پر بند کر دیا ٹرافک بہت زیادہ جائم ہوگی وہاں پر شہری ٹرافک مخصے تھے وہ بھی کافی آگ بگولا ہوئے مجھے کی بات یہ تھی اس میں وہاں پر جو سیچویشن کریئٹ ہوگی وہ یہ تھی کہ جو شہری تھے وہ کہتے تھے عام جو ٹرافک مخصے ہوئے تھے کہ یہ جو مزہرے ہیں یہ عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کی اس کے لئے مسائل کھڑے کرنے کی ایک سازش ہے دوسری جانب سے وہی پر یہ کھڑے تاجر کہتے تھے یہ ایم دی ایک اور کمیشنر ملتان کی یہ سازش ہے کہ وہ تاجروں کو بڑھکا کر حالات خراب کیے جائیں اور عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے لئے مسائل کریئٹ کیے جائیں مطلب دونے الزام کیا لگا رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے تاجروں کے وجہ سے عمران خان کی حکومت کو واقعی مسئلہ پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب احتجاج وغیرہ ہوتا ہے آپ اپنا ایک مزہرہ تو کروا رہے ہوتے ہیں لیکن درمیان میں امبولینس کا فاصل جانا درمیان میں پھر عام شہری سکول میں بچے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں دمار لوگ ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں تو اس کے لئے کافی مسائل کریئٹ ہو جاتے ہیں ایک تو وہاں پر کیا پھر انہوں نے نو نمبر چنگی پر اپنا احتجاج رکور کروایا اس کے بعد دلی گیٹ انہوں نے اپنا احتجاج رکور کروایا پھر اس کے بعد انہوں نے حسین آگاہی بازار سے چیئر بین اور پاکستان انجمل تاجران کی زیرے فیادر سے ریلی نکالی جس میں کافی بڑی تعداد تاجروں کی وجود تھی گھنٹا گار چوکائی یہاں پہلے تو انہوں نے حسین آگاہی روڈ بند کیا اس کے بعد انہوں نے گھومے وہاں سے پھر عبدالی روڈ اور سا جو پرانا طبلک روڈ ہے وہ بھی بند کرتے ہیں جس میں جس میں بھی مسائل رہے ہیں ایمال کے تین چار لوگ تو انہوں نے بڑی مشکل سے نکلوایا وہاں سے بچے تھے فاس گئے تھے سکول جانے والے ان کو نکلوایا اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے سابق سبائی وزیر ہاں احسانو دین قریشی وہ وہاں پر فاس گئے جائے سی بات یہ ہوئے پتہ نہیں کہ اپنے کچھ ساتھ جاننے والے تھے یا مزہرے کے تھے کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ نئی پاکستان سے بڑی بہتر تھا کم اس کم اس طرح تو تب حالات تب بھی نہیں تھے اب یہ چار ماہ حکومت کو ہوئے اور یہاں پر سورتیاں دیکھنے کیا ہوگئی بہت میں چھو وہ ایک پولیٹکل آدمی اس نے اس حوالے سے کیا کہ کل کوئی بھی ایسا شہری جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا ہی مزہروں کی وجہ سے ٹریکنگ میں وہ ضرور ہو سا ہے چاہے کوئی ایمبولینس یا پولیس کی گاری تھی یا آم شہری تھے سکول جاننے والے بچے تھے ڈاکٹر سے انجنیٹر تمام لوگوں کل اس پریشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے آج یہ تیسرے روز میں داخل ہو رہا ہے دھرنا ابھی بھی جاری ہے وہاں پر اور آج گیارہ بچنوں نے گیارہ نمبر چنگی بھی چہری پر انہوں نے مزہرہ کرنا ہے پھر واپس ہے کہ وہاں پر دھرنا دیں گے اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشنر نے ابھی تک کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ مزاکرات نہیں ہوئے ابھی تک نہ ہی کوئی اتنا خاص بندہ آیا ان کے پاس مزاکرات کے لئے پہلے روز دھرمے کے پہلی رات اگر تیسرا روز جاری ہے سب کو اکنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ابھی تک ان کے ساتھ مزاکرات کے لئے رانہ دل جبار آئے تھے ایم بیئر شیئرمن وہ وہاں پر پہنچے تھے لیکن ان کے ساتھ وہ نہیں ہوئے ان میں بھی ایک بڑی دور آئی باتیں آ رہی تھی کہ اب جو ہے ایم بیئر شیئرمن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کمیشنر ملتان ہے کیونکہ اس کے پاس بھی چارج ہے اس کے ذریعے نکرانے بھی سامن ہوئے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں آپ جو مرضی کر رہے ہیں مرضی کے بعد یہ کمیشنر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے آج شاید آگیا ہو کل تک تو یہ ہی تھا کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوگا ہے ابھی تک تاجروں کے ساتھ کوئی مزاکرات نہیں ہوئے کوئی کچھ نہیں ہوئے اس کے وجہ سے اب جو تاجر ہیں وہ مزید اب ان میں گصہ برتا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کال دیا کہ اگر آج ان کے ساتھ کچھ مزاکرات وغیرہ نہ کی گئے تو وہ ملتان تو ہے ہی ہے پھر جنوبی پنجاب کے اپنا دائرہ کارب سی کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے زہرے بغیرہ ریکار کر رہیں گے دیکھتے آپ کیا بناتا ہے جانے جی اللہ تعالیٰ بہتری کرے جو بھی ہو اچھا اس کے ساتھ ہی ایف بی آر میں آج جشن ہے اس کے حوالے سے بدائیں گے کیا جشن وہاں پہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے یہ جشن واقعہ ہی ہے ایک تو چلو کسی بڑے افسر کی ترقی ہو جہا اتنا نہیں ہوتا لیکن اگر جو نچلے سکیل پر لوگ کام کر رہی ہوتے ہیں ان کے ترقی ہو تو ان میں خوشی کی جو لہر ہوتی ہے وہ پچھو رہی ہوتی ہے ان میں جو خوشی کا پھر جذبہ ہوتا ہے تو اس میں سکیل بان سے لے کر سکیل چودہ تاکہ لوگوں کے جو ہیں سولہ تاکہ وہ ان کی پروموشنز ہوئی ہیں پہلو تو یہاں سے جو ایڈیشنر کمیشنر ہے زاہیدہ سرفراز انہوں نے اپروب ہو دی پھر کمیشنر چیف کمیشنر انہوں نے بھی دے دی تو اب یہ بقائدہ طور پر ان کا لیٹر کا جاری ہو گیا ہے تو یہ ٹوٹل یہ بیالیس لوگ ہیں جس میں لڈی سی بھی آتے ہیں لوڈ ڈویجن کلرک جل کو بولتے ہیں وہ بھی آتے ہیں گارڈز نائیو کاسدگویار وہ بھی آتے ہیں پھر کلرک ساتھتے ہیں ہیڈ کلرک ساتھتے ہیں تو یہ ٹوٹل گل ملا کے بیالیس لوگ ہیں تو آج وہ یہاں پر ایک دوسرے کوئی مٹھائی پیرا کھلائیں گے ہارشار پہنائیں گے اور سب لوگ جب بیالیس اکٹھے ہوں گے زہری بات زہری سے بات ہے بہت تو خوشی کی ہے اگر ایک ساتھ بیالیس لوگوں کی پروموشن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں بہت زیادہ لوگوں کی پروموشن ہو گئی ہیں کیونکہ ٹوٹل عمل ہی کتر ہوتا ہے صرف ایک ہی اگر ادارے میں اتنے لوگوں کے ایک ساتھ پروموشن ہو جائے تو واقعی اس ادارے کے لئے بھی خوش لسیبی کے بات ہوتی ہے اور لوگوں کے لئے ملازمین کے لئے تو سوالے سے آج یہ جشن ہے دیکھتے ہیں کیا جشن بناتے ہیں وہ کتنی مٹھائی سٹیکھ لاتے ہیں میں لگتا ہے کہ آپ بھی انوائٹی لوگوں کے لازم ہیں بے شک جتنا آپ جاتے ہیں آپ کو تو لازمی انوائٹ کیا ہو گئے ملتان میں بلاخر ٹرافک سگنل لگانے کا خیال آئی گیا خراب ٹرافک سگنل کی ضرمت بھی ہونے لگے کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں سگنلز ابھی لگنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ تو آپ کو بھی بتا ہے کہ اس سے پہلے ملتان میں سکھرے کی سگنل تھا وہ بھی خراب تھا یہ ایس کی چوک والا وہ بھی خراب تھا یہاں پر بھی ٹرافک باہر کھڑے ہوگا اب ایک سگنل لگا دیا گیا ہے عید کا چوک لیکن اس ایک سگنل سے یہ کام نہیں چلے گا اب اگر آپ صورتحال دیکھ لیں جیسے گھنٹہ گر چوک ہے گھنٹہ گر چوک ہبدالی روڈ سے ہم اس طرف جائیں وہاں پر بھی سگنل ہونا چاہیے حسینہ کہی روڈ سے آئیں وہاں پر بھی سگنل ہونا چاہیے وہاں تو بہت زیادہ ضرور ہے جتنی وہاں پر ٹرافک دیکھنے میں آتی ہے بلکل دولت کینی بل سہیر سے ہے یلکہ حسینہ کہی چوک ہے چار راستوں پر سگنل ہونے چاہیے تب جا کر یہ وہاں پر ٹرافک تھوڑی بہتر ہوگی اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں چھے نمبر چنگی کی طرف وہاں پر بھی اس کی ضرورت ہے پچھاری چوک پر اشہ ضرورت ہے یہاں پر پارٹل جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر آپ سگنل گا دے تو کافی صورتحال بہتر ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تگلک روڈ وائل سیڈ پر وہاں بھی سگنل کی ضرورت ہے کینٹیریہ میں آپ چلے جائیں یہاں بھی سگنل کی ضرورت ہے تو اس طرح کی جتنے بھی اہم شہرائے ہیں یہاں پر سگنل ہونے چاہیے خالی ایک ایدگاہ چوک پر لگا کر تو نہیں یہ جو مسئلہ ہے ٹرافک کا پورا ہو جائے گا اس لئے یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو ہر صورت یہ سگنل ہونے چاہیے اور پھر ان سگنل کو فولو کرنے کے لئے تھوڑا سا جدید سسٹم ہونا چاہیے یعنی کہ منیٹرنگ روم بھی ایک منایا جائے اندر بیٹھے وہ کنٹرول کرتے رہے اور آٹومیٹک ذریع کے تحت یعنی کہ لائٹ ہو یا نہ ہو انکہ اپنا سسٹم ہونا چاہیے جی طرح کے لاہور میں ہیں کہ سگنل چلتے رہتے ہیں کہ اگر رات کے ٹائم جب بارڈلز کے ڈیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو وہ پھر خودکار سسٹم کے ذریعے وہ ٹرافک کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کرنا چاہیے فورمیٹ اگر پونے کریں کہ یہاں کہ آپ نہیں ختم ہو گئے کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ پر چکی ہے یہاں زائی سے بات ہے جی سنا بھی ہم ٹرافک کی بات کر رہے تھے کہ دن بہ دن جو ہے وہ ٹرافک بڑھتی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اگر ٹرافک کی نظام کو بہتر بنانا تو سگنلز کا بھی جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا ورنہ ظاہی ہی بات ہے پھر ہم ٹرافک کنٹرول کرنا جاؤں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ ہی جی ایف بی آر میں کتنے اس ٹائم کمیشنر کام کر رہے ہیں کتنے ایڈیشنل کمیشنر ہیں اور کتنے ہونے چاہے اچھا کسی بھی آرکیو میں یہاں پر ضرورت تھی وہ پانچ کمیشنر کی ضرورت تھی لیکن ایک سیر چونکہ ویسے ہی یہاں سے ختم کر دی ہے یعنی کہ ٹرانسفر کر دی ہے ایف بی آر اسلام آباد میں تو پیچھے رہے گئے چار کمیشنر اب ان چار کمیشنر میں اب تک دو تھے تیسرے کا بھی نوٹیفکیشن آ چکا ہے اور ایک ہے قاضی افسر جن کا کچھ در پہلے کراچی سے یہاں پر رہی ہے لیکن بعد پھر وہی ہے کہ یعنی کہ چار کمیشنر کا کام تین کمیشنر کریں گے اور جو چوتھے کمیشنر کا کام وہی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی خانہ پری کرنا جب تک آپ جس بندے کی جو ڈیوٹی ہے وہ خود بزادہ خود کام نہیں کرے گا کام کیسے ہوگا تو وہ کام کیسے ہوگا تو اسی طرح یہ اضافہ ساتھ ان کو دیت ہو دیا گیا ہے ایک دفعہ فارمیٹی تو پری کرتی ہے لیکن اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ یہی سے ایک ایڈیشنر کمیشنر کو آن قریب کمیشنر بنا دیا جائے گا اگر تو وہ بھن جاتا ہے پھر تو بہت اچھے بات ہے چار کمیشنر آرکو ملتان کے پورے ہو جائیں گے جس کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں کی جو پرپارمس ہے پھر ریوینو بغیرہ اکٹھا کرنے میں وہ کافی آتک بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے پچھلے دنوں آپ کو آئیڈیا ہوگا ہم نے ایک ریپورٹ شائعہ کہی تھی جو ذرائع سے ہمیں محصول ہوئی تھی ذرائع کے مطابق کیونکہ دو سام باہی میں پچاس ارب روپے ریوینو اکٹھا کرنا تھا پورے جنوبی منجاب سے لیکن ہوا کتنا چونتیس ارب روپے یعنی کہ سولہ ارب روپے نہیں جا سکا قومی خزانے میں اگر یہ سارے اس کے وجہ کیا اب تائی گئی تھی وجہ صرف یہی تھی یہاں پر چونکہ کمیشنر بہت زیادہ کم ہیں افسران کی تعداد کم ہیں عملہ کم ہیں اس کے وجہ سے جو ریوینو جنریٹ کرنے کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس کے وجہ یہ بانتی ہے اب اگر یہ کمیشنرز پوری ہو جاتے ہیں یہ تو فائدہ ہوگا جو مسائل آ رہے ہیں ریوینو کٹھا کرنے میں یہ وہ افراج جو ٹیکس سنادی دگان ہے جو ٹیکس نیٹ میں ابھی تک نہیں آئے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لئے کے ساتھ تو مددگار ثابت ہوں گے تو اگر وہ آ جائے تو دیفنیٹلی پھر ٹیکس ریوینو کٹھا کرنے کا فائدہ ہو جائے گا زیری سے بات آج کل تو ایسے بھی چیئر میں نے پیار پڑے ایکٹیو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے وہ جلاس مرتب کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اب یہ پچھلے ویڈسڈے کو یہاں پر انہوں نے جلاس مرتب کیا اب جو اندر کی خبر ہے ذراعی کا مطابق جو یہاں پر مجود ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کافی برحمی کا اظہار کیا تھا جو کہ بلکل ایسے جیسے امریکہ کہتا ہے نا ڈومور تو وہ تسولے اس سال سے میں کہتا ہوں کچھ کریں بھی تو پھر بھی وہ کہتا ہے ڈومور تو یہاں پر انہوں نے لفل یہ کہا تھا کہ ڈومور یہ پر فارمس کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے اس طرح سے جالا انہوں نے فوکس ہی چیز پر دیا تھا کہ ایک تو وہ جو ریکوبریہ وہ زیادہ کرے اور دوسرا جو ٹیکس نیک میں ابھی تک لوگ آئی نہیں ہیں خاص کر کہ وہ لوگ جو زیادہ لگزری لائف اپنی گزار رہے ہیں گزار رہے ہیں وہ ابھی تک ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں کر رہے ہیں پے نہیں کر رہے ہیں پے گھرنوں دور اکبال بھی رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو فائلر تک نہیں کروایا اب اس پر دونوں لوگ آئے گے جو فائلر بھی اور نون فائلر بھی ہیں دونوں آئے گے تو پھر وہ تھوڑی سی صورتہ ہر بھی تر ہوگی ہے اچھا ہم لوگ کافی دیکھتے ہیں اکبال کے ایسے بہت سر گورنمنٹ ادھارے ہیں ہمارے جہاں پر آفیسرز موجود نہیں ہیں اور جو اس سے نیچے نیچے سطح پر جو بھی آفیسرز کام کر رہے ہیں وہ انہی کا کام وہ بھی اس کو بھی چیک کر رہے ہیں ان کا چیک ان بیلنس ویسی پہ چل رہا ہے تو زائی سی بات ہے پھر وہ دو کام جو ہیں دو ذمہ داریاں اگر آپ ایک ہی بندے کو دے رہے ہیں تو وہ کس طرح ہاں اس ذمہ داری کو اگر آپ ایک ہی بندے کو دے رہے ہیں اب تک جو میں نے سیکھانا ہے جو مرضی آج ہے جتنا مرضی سخت آدمی آج ہے سرکاری داروں میں فرق نہیں پڑتا وہ اپنا روٹین کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان کے دماغ بار کوئی بھی پریشر نہیں جاتا کچھ بھی ہوتا ہاں ایسے ضرور ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی وزیر مشیر آئے اس دن فرنچوائی اکٹیمٹی پکھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ایسے ہی ہیں جیسے کام کر رہے ہیں روٹین وائز دفاتر میں بیٹھے ہیں چاہی شاہ بھی بی رہے ہیں گفشب بھی اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا پریشر جو ہمیں باہر نظرار ہوتا ہے ایکچول وہ پریشر اندر بھی نہیں ہوتا اصل میں جو ایک سلسلہ ایک نظام جو جلتا آیا اتنے کافی عرصے سے اب اگر ہم ایک ہی دماغ گئے ہیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا بہت ابھی میسے ہمیں بڑا ٹائم لگے گا اس چیز کو تو وہ ہو جاتی ہیں ان میں اتنے مسائل نہیں ہوتے اب اگر میں آپ کو ایک 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 ایشو یہاں پر یہ ہی اٹھا لیا جائے ایس بی آرک میں بات کر رہا ہوں صرف ملتان سے لوگوں کو وہ تمام لوگ جو ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے ان کو اندر لانے کے لیے اتنا کام ہے یہ اتنا کام ہے کہ پورا ایک سال لگ جائے گا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اور اس کے لیے بھی اچھا خاصہ ان کو کام کرنا پڑے گا لیکن کریں تو اسے ہی مطلب اگر کریں گے تو کام آپ کو نکل آئے گا لیکن ایک بقت ہے جب سارے کام ہو جائیں گے دیکھیں اگر ایک سال اس پر لگتا ہے دوسرے کام کے لیے دوسرا سال لگا لے لیکن تین چار سال بھی سارا کام ہو سکتا اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو مینٹین لگتا ہے سکرن کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس صورتحال پر نہ جائیں جو پہلے تھی اس لئے اگر کام کرنے پر آئے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں بس نیت ہونی چاہیے آپ کی نیت ہونی چاہیے تو پھر آپ کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل صحیح اب دیکھیں اپر ادارہ ہمارا تاب سے کب سے ہے لیکن پرفارمنس وہی ہے جو ایک روٹین وائز جا رہی ہوتی ہے بلکل ایسی اچھا ہم ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے تجاوزات کے حوالے سے کہ آپریشن دو کیے گئے کامیاب بھی کیے گئے کل بھی اسے ریلیٹک تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی آج آپ سے مزید ہم جانیں گے کہ گرین اینڈ کلین جو ایک مہم سٹارٹ کی گئی تھی وہ کس حد تک کامیاب اس کو ابھی بھی وہ جاری ہے اس کو کامیاب بنایا جاتا ہے دیرے تو خیال میں وہ دم توڑ چکی ہے بس وہ ایک جو ہوایز کی نکلی اتنا بس وہ ہوا نکلی گئی ہے کوئی کامیاب نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی مثال ہے حسین آگاہی بازار کیونکہ اگر ہم تاجروں کو دیکھیں تو ان کی بھی تجاوزات کے حوالے سے کافی ان کو ان کی کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی ان کے ساتھ پروگرامز کر چکے ہیں تو ان کے مسائل ہیں تجاوزات کے حوالے سے حالانکہ تجاوزات قائم کرنے والے بھی وہیں اور نقصان اٹھانے والے بھی وہیں خود کا تو نقصان کرواتے ہی ہیں لیکن جو عام چہریں ہیں ان کے لئے وہ کافی دردے سار بن جاتے ہیں بلکل ایسی ہے ان کے لئے زیری سے بات آتا ہے کسٹمر ہمیشہ بہی جانا پسند کرتا ہے جہاں پر اس کو زیادہ سہوڑتیں ملیں گی جہاں پر وہ زیادہ ایزی فیل کر کے چلا جائے اب یہاں پر حسینہ بازار کا اتنا بڑا یہ ایشو بان چکا ہے صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آپ فٹوپاد پر جانی سکتے اور ایسی آپ ایک طرح کہ میں اس کو بدماشی کہہ دوں گا کہوں گا کہ آپ یوں سے آپ لوگے کہ چھے چھے فٹ تک انہوں نے باہر ارکال کرکھا ہوا دکانوں سے باہر ہے بلکل ایسی ہے اور جو آپ وہاں پر جائیں گزارے ہیں اپنی کوئی چیز تو آپ گزر نہیں سکتے پیدل چلنے آپ کا محال ہو اب اس میں فریجے بھی ہیں اب اس میں جو اپنے فرم سے بھی بہر پڑے ہیں اتنا فرم آپ دیکھنے کتنا اس کا برس ہے کتنی بڑی جگہ گہرے گا اور کتنی مشکلات کرے گا دوسری جانوں کے چھوٹی موٹی چیز ہیں دکان یہاں پر انہوں نے اپنی چیزیں نکال کر وہ چھے فٹ آگے رکھی ہوئی ہیں بقائدہ انہوں نے ایک تو اپنی شاپ میں پھر ریڈیاں بھی لگائی نہیں ہے ریڈیاں پر بھی کافی ان کے سمان پڑے ہوئے ہیں ہاں وہ آگے پھر اچھا یہ یہاں پر مددار مددار پتی کیا یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ دکاندار جنہوں نے خود اپنی چیزیں باہر نکال کر رکھی ہوتی ہیں انہوں نے آگے بعض دفعہ اپنی ریڈی والا آگے رکھا ہوتا ہے اور اس سے پیسے الگ لیتے ہیں پیسے الگ لیتے ہیں وہ بھی کمائی ایک تو یہ غیر پنونی قدام ٹھیک ہے حالانکہ جگہ تو سرکاری ہے اور دوسرا خود جو غیر پنونی کام کر رہے ہیں وہ کہ اپنی چیزیں باہر نکال کر رکھی ہوئی ہیں دوسرے قصور والا اور تیسرا یہ کہ اپنی دکان جو کسٹمر وغیرہ آتا ہے دوسرے دکاندار تک پہنچنے کے لئے جو اس کو مشکلات پیش کر سامنا کرنا پتا ہے کسٹمر کو یہ اکتیسرا کسٹر بانجتا ہے اگر صرف اپنی قومی فریزت سمجھتے ہوئے اگر یہ ان چیزوں پر تھوڑا سا کنٹرول کر لینا تو میرے خیال انتظامیاں والا بھی افر ایک انسان ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جب تک عوام خود کو آپریٹ ان کے ساتھ نہیں کریں گے ابھی ایسا عشق تو ہے نہیں کہ جناب جو ان کے لئے کو گولی کارٹر کر دیا جائے وہ ایکشن لیتے ہیں جب تک عوام تب تک کبھی بھی تبدیلی نہیں آج سکتے جب تک جو عوام خود کو آپریٹ انتظامیاں کے ساتھ نہیں کرے گے حکومت کے ساتھ نہیں کرے گے ان کو چاہیے تھا ایک مہنہ پورا پورے ملتان میں تجاوزات میں خلاف آپریشن ہوئے اب اگر عوام ہی اتنے سمجھدار ہو تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بہتر سوچ رہے ہیں تو یہاں ہمارے شہر کے بھائی کے لئے سوچے ہیں جہاں سے آپریشن ہوئے ہیں وہ چیک ان بیلنس نہیں رکھا گیا وہ دوبارہ سے وہی چیزیں دوبارہ تعمیر ہوتی ہے جو سب سے بڑی شکایت ہیں وہ یہ ہی ہے کہ یہ منتھلیں لیتے ہیں موسیبر کارپوریشن والے ہیں یا دوسرے لوگ جو جامعے تحت آپریشن کرتے ہیں اب یہ تاجروں کے اپنے ہی موقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر آتے ہیں لیٹرلی میں جب ادھر گیا وہ یہاں پر کہہ رہے تھے جو کہ ہم سٹولز پر لگاتے ہیں مچھلیں اپنی دیڑی والے ہیں اس لئے ان کا زور اتر چار جاتا ہے ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں جا کر یہ ہسینہ گاہی میں آپریشن کرتے ہیں اور مزید کے بات یہ ہے کہ واقعی اپریشن نہیں ہوا ابھی تک ابھی تک ہسینہ گاہی بازار میں آپریشن نہیں ہوا اگر وہاں پر ہو جاتا تو میرے خاص بھی کچھ صورتحال بیتر ہوتی یہ چیز واقعی ایک تاثر دیتا ہے کہ دال میں کہیں 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 کچھ کالا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہب ہے الیکٹرونس کے یہ مارکیٹ ہے ملتان کا یہ ہب ہے کاروباری مرکز سمجھا جاتا ہے یہاں پر اگر تجاوزاد قائم ہوگے تو اسی دیکھا دیکھی میں پھر باقے بازاروں والے بھی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں کو انہوں نے کیا کر لے جو ہمارا وہ کچھ کر لیں گے ہم بھی لگائیں گے فائدہ سوچتے ہیں ایک دوسرے کو اس لئے انہوں نے چیلنج کیا باقائدہ کہ یہاں سے منتھلیاں لیتے ہیں وہ پوری در جانے وہ مو بھی نہیں کرتے کیونکہ اگر یہ چاوزاد قراب آپ اپریشن کریں گے وہ سیدھا مو کے اوپر کہہ دیں گے کہ بھائی منتھلیاں بھی نہیں کرتے ہوں کس مو کے تحت درہاں آپ اپریشن کرتے ہیں بہت شکریہ اقبال آپ کا ہمارے ساتھ شو میں رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں آپ لینے بریک ہمارے ساتھ رہ گئے گا مصدر دلدن اوپر بیق کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کا تحرف کروا دیتیose روما رفیض ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موٹیویشنال سپیکر ہیں اسلام علیکم ملکم گلتے ہیں ہمیں شروع میں آپ کو روما آج ہم مستقل مزاجی پر اپنے ناظرین کو بتا دیں گے مستقل مزاجی پر آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے اندر مستقل مزاجی کیوں نہیں کیونکہ ہمارے پر طاقت تو بہت ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ہم مستقل مزاج نہیں رہتے ہیں ہمارے چینج ہوتے رہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں اپنے ورکنگ کے حوالے سے تھوڑا بتائیں شور first of all thank you so much it's an honor کہ میں ہمارے پاس موجود ہوں basically i'm working at institute of southern punjab south punjab کا ماشاء اللہ ایک بہت developed institute ہے جس میں ساتھ میں کام کر رہی ہوں ہمارا اپنا جو ہے southern executive development center کے نام سے ایک department ہے پورا جس میں ہم more than 15 trainers we are working there اور ہم لوگ basically کام کر رہے ہیں students کی تربیت سے کہ کس طرح لیکن تعلیم تو ہر جگہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ no doubt Pakistan لحاظ سے وہاں develop کر رہا ہے بلکل لیکن تربیت والا جو element ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ مزید ہم اپنے جو ہمارے پاس طالب المار آ رہا ہے جو ہمارے پاس student آ رہا ہے اس کو اس حد تک گروم کر گئے کہ مارکٹ میں جب وہ جا رہا ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہ ہوں لائیس کے کسی بھی پروکیشنل قائم پہ اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کہ اس کو لگے کہ میرے اندر یہ چیز کی کمی ہے میرے اندر یہ چیز کی کمی ہے تو بیسکلی بھی we are working on the soft and hard skills of the students سالینگی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ زائی سی بات ہے آپ کو انسان وہی بات میں جو کر رہی تھی کہ ڈیسیئنس پاور ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے نایی سمجھ میں آتا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے اور وہ جو ایک اندر آپ کو ایک self-confidence ہونا وہ بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے جو ہے اس کی گلومنگ جو ہے وہ زائی سی بات ہے کوئی ایسا انسان بھی ہونا چاہیے جو آپ کو موٹیوییٹ کر سکے بلکو میسے ایسا لگتا ہے کہ موٹیویشن جو آپ کو ہر آپ کے سٹیپ پہ ضروری ہے بلکو ایون وی بینگ ٹرینرز ہمیں اٹھائیم موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے تمہیں یہ سلتی ہیں وہ تو سٹوڈنٹ ہیں یا جو ینگ لوگ اینیون ہر کسی انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے بلکو ایسا ہی ہے اچھا اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین اپنا سیگمی رائٹ کرتے ہیں آج کے بھاؤ جی ادنان ہمیں بتائیے گا کہ آج ملتان میں جو ہے وہ سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں جی بلکو ہم آپ کو ملتان میں سبزیوں کے ریٹس سے آگاہ کریں گے اگر ہم سب سے پہلے علو کی بات کریں تو اس کا آج زیادہ سے زیادہ جو قیمت ہے دس روپے کلو ہے اور کم سے کم سات روپے کلو میں یہ دستحاب ہے اور اس کے ساتھ پیاز کی بات کریں تو پیاز زیادہ سے زیادہ چودہ روپے کلو اور کم سے کم بارہ روپے کلو میں فروقت ہو رہا ہے بھینڈی کی بات کریں تو اس کی قیمت چونکہ تھوڑی سی بہنگی ہے ایک سو دس روپے کلو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اٹھاسی روپے کلو میں یہ مل رہا ہے شملہ مرش کی بات کریں تو اٹھاسی روپے کلو میں یہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ستتر روپے کلو میں تو مونگر زیادہ سے زیادہ ساٹھ روپے کلو اور کم سے کم پچاس روپے کلو میں مل رہا ہے اس کے ساتھ ساگ کی بات کریں چونکہ تھنڈے موسم میں ساگ کا استعمال زیادہ بھی ہوتا ہے یہ موسم بھی ہے زیادہ سے زیادہ اٹھارہ روپے کلو اور کم سے کم چودہ روپے کلو میں فروقت ہو رہا ہے یہ سبزیاں ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ منڈی کے ریٹس ہیں اور عام مارکٹوں میں دیکھیں جہاں پہ جو ان کی مناسبت سے ریٹ مہنگے ہوتے ہیں جو شہری ہوتے ہیں جن کے رسائی نہیں ہوتی سبزی منڈی تک تو ان کو مجبوراً مہنگی سبزیاں خریدنی پڑتی ہے اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں سب سے پہلے سیو کی بات کریں کالا کلو کی تو زیادہ سے زیادہ ایک سو تالیس روپے کلو اور کم سے کم ایک سو بیس روپے کلو میں فروقت ہو رہا ہے اگر ہم کیلے کی بات کریں تو فی درجن جو ہے یہ ستتر روپے مل رہا ہے اور کم سے کم چھاسٹر روپے درجن مل رہا ہے اس کے ساتھ امروت کی بات کریں تو امروت کی بھی چونکہ موسم چل رہی ہے زیادہ سے زیادہ چوالیس روپے کلو اور کم سے کم تینتیس روپے کلو میں یہ فروقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ کنوں کی بات کریں کنوں کی بھی موسم ہے اس کا بھی یہی ریٹس ہے چوالیس روپے کلو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم تینٹیس روپے کلو میں یہ پروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ شکرکندی کی بات کریں تو شکرکندی تیس روپے کلو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم بائیس روپے کلو میں مل رہی ہے یہ جو ہے مارکیٹ کے ریٹس نہیں ہے یہ اوپن منڈی کے ریٹس ہیں جو یہ ریٹس جاری کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو مارکیٹس میں بات کریں تو یہاں پہ ان کی مناسبت سے کوئی پانچ سے دس روپے جو ہے ریٹس مہنگے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے جو شہری ہوتے ہیں ان کو جو سبزی خریدتے ہیں تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہفتہ بھر کی جو سبزی ہوتی ہے جو ہفتہ چل سکتی ہے جو جیسے پیاز ہوگے ادرک ہوگی لسن ہوگیا ایسی چیزیں جو لوگ سبزی منڈی سے زیادہ خریدتے ہیں تاکہ ان کو بزار کی جو مہنگی سبزیاں وہ نہ خرید نہیں پڑیں بہت شکریہ ادنان آپ کا اچھا مستقل مزاجی پر ہم بات کر رہے تھے تو مستقل مزاجی کیسے جو ہے اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے اچھا سب سے بہتر کی بات کی ہے کہ آج کل میرا فیوریٹ ٹاپک ہے میں اپنے سوڈنٹ سے مستقل مزاجی کم ہوتی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے سارے چیلنجز رہے ہیں سب سے بڑی جو ہماری ہے ڈسٹریکشنز بہت آگئی ہیں اگر میں بات کروں گا سوشل میڈیا کی فیس بک ہے واتس اپ ہے ٹویٹر ہے ہماری اس ٹکنالوجی نے نو ڈاوٹ ٹکنالوجی ضروری ہے لیکن اتنی ہم نے ٹکنالوجی کو اپنے پر حاوی کر دیا ہے کہ وہ ہمیں دسٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اپنی بات کروں گا فون لے کے بیٹھی ہوں تو وہ میں پہلے فیس بک چیک کروں گا ٹویٹر چیک کروں گا سوشل میڈیا اور اس پر مجھے پتہ بھی چلے گا کہ میں نے اپنے 3,000 گھنٹے ویسٹ کر دی اس پر میں کسی اور چیز پر فوکس کر کے کام کرتی تو I would have achieved something لیکن یہ سوشل میڈیا میں ہم اتنا زیادہ ان ہو گئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ سکندر شامل کر لیا ہے ہم سوشتے نہیں ہی کہ آپ نے کتا ٹائمز میں ویسٹ کر دی کیونکہ آپ سے چیز ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں چا کہ آپ چلے گے 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 چیز ہے ہمیں جو پرسسٹنسے اسے کافی ساتھ عدور کر رہی ہیں ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہماری یوت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسکلی پرسسٹنس جو ہے نائنٹی پرسسٹنس آپ کی سیکسس جو ہے آپ کو کامیاب ہونا شاہتے ہیں تو آپ کی مستقل مزاجی جو ہے نوے پرسسٹنس جو ہے آپ کو کامیاب بنا ستی ہے آپ کی پرسسٹنس کہ اگر آپ چیز پر ٹھان لیتے ہیں کہ تنیگ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کرتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کے لئے پروسس ہے ایک طریقہ ہے اگر آپ اس میں مستقل مزاج اپنے اس میں رہتے ہیں چیز میں جو آپ اچیو کرنا شاہتے ہیں تو آپ کی مستقل مزاجی نہیں ہوتے زائی سے باتے جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ کنفیوزین اور سوشل میڈیا ہمارے پر بہت سری ایسی چیزیں آگئی ہیں جو ہم لوگ اپنے جو ہم نے گول ہم نے سوچا ہوتے کہ ہم ہی اچیو کرنا ہے ہر صورت میں لیکن ہم اس کی طرح آپ ہی ایک بڑی رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا لکھ سے کافی سٹپس جو ہے جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سٹیمنا نہیں بن پاتا اس چیز کی طرف کہ وہ نہیں جا پاتا اس پروسس کی طرف تو میں سٹپس بتانے جا رہی ہوں اگر this is for everyone جو اس پروگرام کو سن رہا ہے یہ ان کے لئے بہت ہلپ فل چیز ثابت ہو سکتی ہے اگر جاگ گوئنٹو پولو دس این سب سے پہلے ہم لوگ چاہتے کیا ہمیں یہ ہی نہیں پہتا ہم لوگ پہ سوچتے ہیں اچھے چلے بابا نے یہ کہ دیا ہم یہ کر لیتے ہیں ماما نے یہ کہ دیا تو ہم یہ کر لیتے ہیں میرے فرنڈ یہ کر رہا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں ہر چیز جو آپ کے دوست کر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے آپ کے پرسپیکٹیف سے پیرڈائم سے سہی نہیں ہو سکتی ہے میبھی آپ کے سی چھوڑ چیز میں اچھے ہیں تو پرسٹ اپول ہم چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کریں بڑا گول نہ بنائیں چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں ان کو اچیو کریں ان کو اچیو کریں ان کو سیلیبریٹ کریں اچیو کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک پرسپسٹنس آپ کو خود سے خوشی محسوس ہوتی ہے دیٹھیک ہے ایک حسنا کہ میں اپنے گول کے پاس پہنچ رہا ہوں وہ بڑا گول ٹائم رکھتا ہے اور اس سے پھر آپ کو یہ ہوتا ہے آپ تھک جاتے ہو آپ اٹھائیں بور ہو جاتے ہو چیزوں سے اور یہی وجہ ہے کہ آپ پیچھے ہو جاتے ہو پھر اس کو ڈیلی بیسیس پہ تھوڑا تھوڑا پرکٹس کریں اپنی عادت بنا لیں کہ ٹائم سیٹ کریں اس کے لیے کہ آپ نے اس ٹائم پہ لازمی ایک دن پھلے پانچ سے دس منٹ آپ نے وہ چیز کرنی ہے you have to achieve that thing اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا ایک ایک اکاؤنٹیبیلیٹی پارٹنر بنا لیں اکاؤنٹیبیلیٹی پارٹنر وہ آپ کے فینج ہو سکتے ہیں آپ کی فاملی ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں وان جو آپ کا فالو اپ لیتے رہیں کہ ویدر آج آپ نے ایک کام کیا آپ نے کیا 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 آپ کو یہ کام کرنا تھا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھیز کیا کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو اچھیز کرنا ہے لیکن اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین ہمیں یہاں پہ لیں گے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم جو ہے جن ناظرین ابھی ابھی ہمیں ٹین کیا اور ان کو بتا دیں گے مستقل مزاجی پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مستقل مزاجی جو ہے وہ کس حد تک ہمیں کامیاب بنا سکتی ہے اچھا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سپیشل ہی ہماری ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ چیز جیسے ہم تربیت کی بات کر رہتے ہیں ہم لوگوں میں واقعی پڑھائی تو کی جا رہی ہے ہم کسی بھی انسٹیوٹ کو لے لیں وہاں پڑھائی ہے آپ بچے بھی پڑھ رہیں لیکن جو مین ایشو آجاتا ہے وہ تربیت کا آجاتا ہے تو تربیت میں مستقل مزاجی بھی جو ہے وہ شامل کرنا وہ بھی تیچرز کا بڑا اہم کے دار ہوتا ہے بلکل ہے آسما آپ یہ رکھیں کہ ہمارے بچوں کو نو ڈاوٹ مطلب پیرنٹ سے آدھا اچھی تذیر کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ہم مطلب اس پہ ہم کرتے بھی نہیں وہ افضلی پیرنٹس بہت اچھے کر جاتے ہیں لیکن میں نے یہ چیز رکھی ہے کہ بچوں کو نوالج نہیں ہوتا بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے بیسیک تھنگر کہ ان کو یہ ایڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اچھا سبجیکٹس بھی آگے چوز کرنے ہیں تو دن بھی وہاں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے ہم نے کون سے سبجیکٹس بھی ہو ہیں چوز کرنے کیا ہے براکلی ایسا ہے اور پھر سب سے بڑی بات سوچنا جو ہے سوچنا this is the most important element of our life ہم میں اس چیز پہ آتے ہی نہیں ہے کہ ہماری thought ہے ہمارا perspective ہے اس پہ ہماری پوری life ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہے ہم سوچتے نہیں ہے بہت دفعہ بلکہ میں اسی آپ کے پروجام کے طور پیرنٹس کو بھی ایک مسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں سے ایک دفعہ پوچھ لیں وہاں اس میں کرنا کیا جاتے ہیں کہ ان پہ اپنی مرضی مسلط مت کریں ان پہ اس چیز کو نہ دھوپیں ان سے بات چیز کریں ہماری ہوتھ ہے اس میں پہ سسٹم کی کمی اس وجہ سے بھی آگئی ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں کمینکیشن بہت آگیا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ان سے بات کریں ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کس چیز میں اچھے ہیں بلکل ایسا ہے ایسا ہے کہ آسما پہ یقین کریں پوچھیں ان سے کہ آپ یہاں کیوں آئے اس پرگرام میں کیوں آئے ہیں ایسا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے یا اگر آپ اپنے لیے نہیں ٹائم نکالیں گے یا آپ اپنے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں پیدا کر سکیں گے کہ آپ کو ڈسین خود سکر کریں گے تو پھر آپ کی سر ہاں آگے اپنے گول کی طرح بلکل ایسا ہے ایسا ہے آپ سے اپنے بات ہے ہماری پسنالیٹی ہماری پسنالیٹی کسی سے بنتی ہے ہماری عادت سے بنتی ہے ایک ہی ایکشن جب ہم بار بار پرفارم کرتے ہیں مستقل مزاجی دکھاتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے اور عادت ہی ہماری دیولپ ہوگی ہماری تسنالیٹی بنتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مستقل مزاجی اس جانہا پہ بھی ہے ہماری اپنی شخصیت پر مستقل مزاجی ہے ہمارے ایکشنز وہ کر کے ڈیولپ ہوگی ہماری حیبیٹ پنتے ہیں اور وہ حیبیٹ جو ہے ہماری تسنالیٹی بناتی ہیں اور یوٹ جو ہمیں اس کو دیکھ رہے ہیں پرگرام کو کہ ان کے لئے مستقل مزاج ہونا ضروری ہے اپنی اپنی پر اپنی نیزیں منزل مزاجی اور اپنے مصدقی مزاجی و فورکنیہ لوگ تو اب میں رشتوں میں رلیشنشپ سے مرواد کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ان کی مستقل مزاجی دیزنگی نہیں ہے بلکل نہیں ہے مجھے یہ پسند ہے تو یہ میرے رشتار ہے مجھے نہیں پسند تو I don't have anything to do وہ چیزیں بھی ان میں بھی آنے لگے ہیں ان میں بھی آگئی ہیں دیکھیں وہی بات کریوں کہ یہ پھر آپ کی شخصت کا حصہ بن جاتی ہے جب آپ اپنے کام میں مستقل مزاج ہیں تو پھر آپ رشتوں میں بھی نہیں ہو سکتے رشتوں میں بھی مسکل ہیں رشتوں میں بھی بڑے آپ کے کیمتی ہوتے ہیں اور جائی بات ہے ہاں رشتوں میں بھی بہت ہوتی ہے آپ کے رشتے ہی ہوتے ہیں رشتوں میں مستقل مزاج ہوری ہوتیں کیا کہ یہ ہوتے ہیں جب آپ کے سپورٹ کرتے ہیں اسی ہوتے ہیں جب جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے بی pewんな patarian ج hostanie اچھے اچھے بہت سارے لوگ ہمدیو جس مواشرے estamos رہے ہیں ہمیںر دوپر یہ بات کرتی ہوں کہ لوگ کرتATORemic کرنا چاہاں اپریشیٹ کرنے والے بھی ہیں دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں آپ کو ایک کامیاب لائف کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں لوگوں میں بہت زیادہ انصر پایا جاتا ہے جالسی کا دیکھنے آپ لوگ ان بھی ہو جاتے ہیں دشمنی میں آ جاتے ہیں لوگ پھر سیاست کرنے لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا غلط آپ لوگوں کے ساتھ کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح کے بچوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے آج کب سے بڑی بات یہ رکھیں آج کل ہر بچہ یہ فیس کر رہا ہے میں بچوں کی بات نہیں جانا ایوری 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 پرسن جو سکسسپل ہے ہمارے اندر سے برداشت ختم ہوتی جائے ہیں ہماری فوڈ ہم گھر کا کھانا کھانا تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں میں بات کروں میں خود بھی ایسی ہوں دوسری بات یہ ہے ہم اپنے ریلیجن سے بھی دور ہوگئیں پہلے اس میں ہوتا تھا کہ بچوں کو بٹھا کے بتایا جاتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے اب آپ یہ ریکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سیل فونس دے دیا جاتا ہے میں نے دیکھا وہ دو سال کا کزین ہے اس کو پتا تھا یوٹیوب پر میں نے کونسے چینل کس پر لگایا ہے بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت تائم بعد دیکھنے تکنالوجی ہے اس کو سمجھنے میں تمہارا تائم لگا لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل رکھت آتے ہیں وہ آپ کو ہر چیز بتا دیتے ہیں تو یہ چیز ہے تو شکریف بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو سلیپنگ پیٹرین ہے وہ بھی بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے ہم پوری راہ جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں اور بلیو می میں آپ سب سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دن میں آپ جتنا مرضی سو لیں آپ کی رات کی نینہ کے پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ نہیں پورا دن سکتے ہیں تو آپ نہیں پورا دن سکتے ہیں ہماری اچھی سپیس کر رہی ہے کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سب سے بڑا الیمنٹ مجھے لگتا تھا کہ this is only with the girls لیکن boys بھی یہ پیس کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ تو ہمارا بھی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو میری بات سنیں آسما آپ اچھا کرو یا آپ برا کرو لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اپنی ذہن میں یہ سوچ بٹھا لیتے ہیں کہ لوگوں نے تو کہنا ہی ہے آپ اچھا کرو گے لوگوں نے جلسی میں کہنا آپ نہیں کرو گے لوگوں نے کرو گے لوگوں نے کرو گے میری اممہ حیات ہی تو تب بھی وہ اللہ کو جنل نصیب کرے آمین وہ یہی بات کرتے ہیں لوگوں کو کبھی بھی آپ آپ لوگوں کو سٹیسائی نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ یقین کریں آپ اپنی سکسس کو کہیں پیچھا چھوڑ دیں گے کہ آپ یہی سوچتے رہے ہیں کہ میں نے اس کو بھی خوش کرنا ہے میں نے اس کو بھی لے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ کے اندر فیلنگ اور ایموشنز کا ہونا اچھی بات ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے کہ اس کا سوچنا ہے خود کا سوچنا ہے کہ آپ کہاں کھڑیں اور آپ کو کہاں جانا ہے پیچھ میں بہت ہر ڈرز جائیں گی بہت لوگ ریٹیسائز کریں گے بہت لوگ آپ کو بات کریں گے لیکن آپ نے ہی سوچنا ہے کہ آپ خود سے کس جگہ پر جا کے خوش ہیں آپ کے انٹرنیل ہاپنیس کیا ہے آپ کی خود کی ساتیسفیکشن مریتی ہوگی اگر آپ کو ساتیسفائی نہیں ہیں تو پھر آپ زندگی میں کبھی بھی میں سمجھتا ہوں پھر ایسے لوگ کبھی بھی سکول کی لائف نہیں ہوتا بلکل آسنا ایسا ہی نہیں کرسکتے اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہی اور میں نے مطلب اچھی سیکھی کہ اگر میں اپنی کیر نہیں کروں گی میں اپنے بارے میں سوچوں گی ہاں اپنے بارے میں سوچوں گی اچھا یہ بھی ہے روما آپ سے میں لازمی میں چاہوں گی ہمارے بیوریس بھی سننیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں پر ایک کوئیسن آتا ہے ہم جس طرح رہ رہے ہیں جس طرح کی لائف گزارے ہیں ہم آپ فیاملی ہے ریلیٹیوز ہیں آپ کے فینڈ ہیں ایک توشل سلکل ہے آپ اس میں کل رہے ہیں اچھا پھر آپ اچھے ہیں آپ دوسروں کے لئے بھی اچھا کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کے احساس کی بات پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے پھر ہم کہتے ہیں رشتوں میں اتنا اس طرح جکڑ جاتے ہیں ہم اس کا بھی احساس کر رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو کہیں جائنا بالکل ختم کر رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں اچھا وہ بھی خوش ہو جائے ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے خوشی ہے اچھلی ہے کیا ہم نے اس طرح خوش ہونا ہے یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی بہت میٹر کرتی ہے اچھلی ہے سیلپلیس ہونا بری بات نہیں ہے سیلپلیس ہونا بری بات اس طرح نہیں ہے کہ جو انسان سیلپلیس ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس کی صرف کیا ہے اس کا تسپیکٹی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اچھا پھر ایسے لوگوں کو انسان کہتے ہیں ہاں سیلپش ہے ایسے لوگوں کو ہم سیلپش کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ہم ہر بندہ آج کل سیلپش ہے آپ جس اگلے بندے کی بات کرو درا روی 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 اپنے بارے میں خشی کے بات کرو اگر آپ کوئی خوشی کے بات کرو میرے خوشی کے خیال لے رہتا ہے ادرابا ہی سیلپش ہو تو دوسرے بندے کیا کام ٹھلپلیس ہونا اچھا ہی محبت ہی رہے ہیں میں اپنی آڈینس کو سب سے بڑا مسئلہ ہوں کہ اگر آپ کو self-less ہونا پڑتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا آپ کی نیچر بدل گئی ہے یا آپ انسان بودھو برا کوش رہے ہو اگلے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اگر 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 سلسلس ہ رہا ہے تو وہ یہ تو سوچھے کہ اس کی ہو سکتا ہے کس مضبوری ہے یا ہو سکتا ہے وہ کس کانٹیکس میں کس پاراایم میں اس طرح سے بیہیف کر رہا ہے اچھا روئیے بھی ہماری زندگی پر بڑے میں تاثر کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کا روئیہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے آپ اسی روئیے کو کچھ حد تک تو اس کو لے کے چلتے ہو کبھی کا نظرانداز بھی کر جاتے ہو کبھی آپ کو غصہ بھی آجتے ہیں لیکن جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ہم برداشت کی ہمارے اندر بہت زیادہ کبھی ہوگی تو ہم شورٹ ایمبر زیادہ ہوگی ایکشن کا ریاکشن فل ٹائک دیتے ہیں اچھا اس طرح بھی ہم مستقل مزاجی کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں شاید یہ ریزن بھی آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا میرے مین میں ہمیشہ سے ایک لائن ہے کہ اگنورنس جو ہے وہ سب سے اچھا حل ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز آپ کو الٹیت کر رہی ہے کوئی چیز ہے جو آپ کو بودر کر رہی ہے پنچ کر رہی ہے تو اچھا پیٹر ٹو اگنور دارس ہیں کیونکہ وہ چیز آپ کو اندر اندر آپ کو ہٹ کر رہی ہے اگلی کو کچھ نہیں ہو رہا اگلی کو شاید ہمیں گئی ہے اگلی کو شاید فرق بھی نہیں پڑھا لیکن مجھے دوسری فرنڈ نے ٹیکسٹ کر رہی ہے وہ اپنا خون جلا لے گی تو دیکھیں نقصان کس کا وہاں نقصان آپ کا ہوتا ہے تو آپ اپنے بارے میں سوچیں اگر اگلی کو فرق نہیں پڑھا تو آپ کو بھی فرق نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پہ یہ چیز ہے سلسلس ہونا کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ اپنی لائف جی رہے ہیں آرام سے جی رہے ہیں مزہ سے جی رہے ہیں تو یہاں پہ جس آپ نے رویوں کی بات کی بلکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے رویے بدل رہے ہیں ہمارے اندر صبر ختم ہو رہے ہیں ہم زیادہ غصے والے ہو رہے ہیں چوٹی چوٹی باتوں پہ اگریسیو ہو جاتا ہے لڑائی شایدات پہ تو اگر آپ آرام سے تحامل سے بات سن کے کمیونکیشن گیاب بہت آگیا سوئی ہاں بلکل اس پہ ہم کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ شورٹ ہے روما بہت اچھی آپ کے ساتھ گرفت بہت اچھا لگا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجود مجھل